کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایک واحد بیشہ ہے جس کے اندر اگر ایک ڈاکٹر کو مر بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ دوسرا کی مطلب کرتا ہے یہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے ایک گازہ کے اندر اب اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ سیویلینز کا ہو رہا ہے وہ لوگ جو کہ وہاں پہ ایک عام شہری ہیں لیکن اب اس میں ایک چیز جو کہ میں کہنا جاتا ہوں کہ ہیروز ان کی لوگ زیادہ بات نہیں کر رہے وہ ہیں وہاں کے جرنرلسٹ اور وہاں کے ڈاکٹرز کوئی بھی شخص کتنا بھی پیسہ ملے لیکن اس وہ اپنی جان کبھی بھی ہتھیلی پہ رکھ کے نہیں جاتا عام طرح پر ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر ابھی جو فیلحال گازہ کی سیچویشن ہے نا وہ ایسی ہے کہ میرے ایک فرنڈ ہے وہاں پہ تو مجھے اس سے بات ہو رہی تھی جو کہ وولنٹری دور پہ گئے میں جو کہ پی نہیں مل رہی ہوتی جن کو کچھ پیسے نہیں مل رہی ہوتے کو فیننشل ہی اس کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا لیکن وہ وہاں پہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اب وہ بیسیکلی ایشیا سے گئے میں صرف آپ امیجن کریں گے یہاں سب فلسطین گئے میں اور وہ سیچویشن بتا رہا تھا کہ ایک بری وہ کوئی ہے کہ سیچویشن ایسی ہے کہ وہاں پہ جو ہوسپٹلز ہیں نا ہوسپٹلز میں عام طور پہ جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے وہ کتنے اے اپنی بھالٹن سے اب سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو اگر کچھ ایک منٹ کے لیے پہ بھی 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 بیٹریسٹی بند ہو جاتی ہے نا مانیٹرز بند ہو جاتے ہیں یا پھر جو مشینیں چل رہی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں مصنوعی سانس ہر چیز میں بجلی کی ضرورت ہے اب جو پرابلم یہ ہے کہ فلسطین اور حماس کی جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کی اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو انہوں نے چیزیں بند کی ہیں اس میں الیکٹریسٹی اور فیول شامل ہے ابھی جو ہمینیٹیرین ایڈ ہے یعنی کہ وہ امداد جو کہ انسان کو بچانے کے لئے اس میں کھانا شامل ہے اس میں فوڈ شامل ہے اس میں ادویات بھی شامل ہے لیکن اس میں بجلی کا سامان شامل نہیں ہے اس میں فیول شامل ہے تو ابھی جتنے بھی بجورٹی آف تی جو ہے نا ہوسپیٹلز وہ ڈارک ہیں یعنی کہ اندھیرین میں کام کرے ہیں بھی آپریشنز بھی ہو رہے ہیں تو بغیر لائٹ کے ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہوسپیٹل میں کوئی بھی مشین بجلی کے بغیر نہیں چل سکتی ہوسپیٹلز کو ایڈ گریشنٹ ہوئی میں ہے اب تو ترمان جو کہیں میں جو înسان от اللہ سب ہے ہیں وہ بہتر ٹوچی رہے ہیں تو去 ہوسپیٹلز ڈرے ٹرگئٹ کے سے آنے کے پاس ڈویلنٹری طور پہ پئیاس ٹوچی میں ہے س Rome & Λانسے ہوتا خمید کے پاس ڈا ہوسپیٹلز کو ڈاگٹ کر کے بندuarی ہوئی کرنے کے لئے دو دوکٹور رہے ہیں میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ جائیں گے آپ جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے میں وہ ہی اپنے فرنڈ سے اس کے صرف کو بتا رہا تھا کہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ انسان ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑھتا اس کو کس زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو لیکن پھر بھی پھر بھی is giving his life away اور کس طریقے سے کس حالات میں وہ کام کر رہا ہے اور کووڈ کے اندر میں صرف یہ دیکھ رہا تھا جب کووڈ کے اندر ہم کتنا بھی کہیں لیکن جب کووڈ آیا تھا تو جس طریقے سے ہم لوگوں نے کام کیا تھا پرسنلی ریمیمبر میں اگر آپ کو پاس میرے پاس کبھی بی پی کیٹ پڑھی ہوئے تو میں آپ کو پہن کے دکھاؤں لٹرلی مجھے یاد ہے کہ جب ہم جاتے تھے نا تو چھے گھنٹے تک آپ کو کٹ کنٹینیوز پہن نہیں ہوتی تو اس کے اندر ہوا برابر بھی ہوا نہیں آتی تھی ذرہ برابر بھی تو جب آپ اتارتے تھے نا تو پھسینے سے آپ کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ اگر آپ کو خانسی ہے یا آپ کو واش روم بھی جانا ہے تو چھے گھنٹے میں ایک بار جانا ہوگا تو اتنے برے حالات میں ہم نے کووڈ میں کام کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے کوئی عزام چھوڑا تھا کہ گردے نکال لیتے ہیں چپ لگاتے تھے کیا کیا نہیں لوگوں نے بولا تھا پھر بھی ہم کام کرتے تھے یہی بات ہوئی ہے اس نے مجھے یہی کہا کہ ہم نے تب بھی کام کیا تھا تو اب بھی میں کام کر رہا ہوں لیکن اس نے مجھے بتایا کہ یہاں کا روئیہ اور وہاں کے روئیہ ہیں فرق یہ کہ یہاں کے لوگ ڈاکٹرز کی قدر کرتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹرز قربانیاں دے رہے ہیں تو وہ آنگلیج لوکل پاپولیشن ہے وہ واقعی سپورٹ کرتی ہے اس طریقے سے عزت دیتی ہے لیکن اگر کووڈ میں پاکستان میں کام کیا تھا اگر کو وہ جو رسپیکٹ ملی تھی ہمیں وہ یہاں نہیں ملی تھی پاکستان میں پاکستان میں یہاں نہیں چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسیل رمیمبر میں نے جو میرے کلیگ سے انہوں نے یہاں دیسائی دیا کہ کہ we will not live in Pakistan after this اور بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا مطلب میں نہیں بتا سکتا ہے لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف کووڈ کے ٹائم میں یہاں دیسائی دیا کہ کہ we are not لائف سٹینڈر تو بہت آپ ہو گیا اور بہت سے لوگ انہوں نے جانا ہوں کہ ہم یہاں نہیں تھی انہوں نے کہا یہ سٹوری کے لئے کیسے جو نہیں ترمی میں نے کہاں دیسے کی سٹوری جانے اگر آپ کو کسی چیز کا پیشن لوگ آپ کیا ہاں کس حد تک جاتے ہیں لحافظ لحافظ